رب شوحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم من لسانی یفتحو قولی یا اللہ عب العالمین کا شکر اور احسان کہ اللہ نے آج ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے نازل کردہ کلام کو اس رمضان کے مہینے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے وہ پڑھا ہم نے وہ سنا یہ اللہ کا شکر اور احسان اور میرے بھائی روزانہ کا جو سلسلہ کہ آج تیسویں پارے کا ہم نے بیان کرنا ہے لیکن اس تیسویں پارے کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں وقت نہیں ہے اب اس مختصر وقت میں جو پورے قرآن کا پورے قرآن کا اب جو مجھ سے اور آپ سے تقاضہ ہے ہم اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ سورة العلب کی تلاوت ہوئی اور یہ بات آئی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا پڑھ اپنے رب کے نام سے یعنی کہ یہ جو پڑھنا ہوا یہ جو تعلیم حاصل کرنی ہوئی جو علم حاصل کرنا ہوا یہ درحقیقت کس کے نام کے ساتھ ہوگا یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا کہ تم اگر اپنے علم کو جو تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو اگر اس علم کو اللہ کے نام کے ساتھ تم جوڑ دوگے تو یہ علم نافع بن جائے گا اور اگر یہ علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو یہ علم علم نافع نہیں ہوگا یہ علم انسان کے لئے مذر ہوگا زہر بن جائے گا اس لئے جو سب سے پہلی وحی آئی وہ یہی تھی کہ اِقْرَابِسْ مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو اور یہ جو علم ہے یہ انسان کو جو سب سے پہلے انسان کی پیدائش ہوئی تو انسان کی پیدائش یہ بات جو سب سے بڑی نعمت انسان کو ملی وہ علم تھی کہ وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا اللہ تعالی نے انسان کو انسان کو آدم کو اللہ نے ہر چیز کا جو علم دیا اس علم نے اس علم نے آدم کو فرشتگان کے اوپر اس چیز کے باوجود کہ فرشتگان جو تھے وہ تحمید بیان کرتے تھے تسبیح بیان کرتے تھے وہ تقدیس کرتے تھے وہ رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے تھے ان ساری چیزوں کے باوجود علم کے میدان میں انسان نے ان سارے فرشتگان کو نوک آؤٹ کر دیا اس لئے جو علم ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ اور پہلی وحی بھی جو آئی وہ یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ علم حاصل کرو اور ہر چیز کو اللہ کے نام کے ساتھ اور یہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے بسم اللہ در حقیقت اس چیز کا اعادہ ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں میں جو کام اے اللہ کرنے لگا ہوں وہ صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لئے ہے اس میں کسی اور کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے میں کسی اور کو راضی نہیں کرنا چاہتا اے اللہ میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ اس چیز کا نام ہے اور یہ جو اقراب بسم ربک اللہ خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ اور یہ دیکھیں جو پانچ آیتیں آئیں ان پانچ آیتوں کے اندر بار بار علم کے اوپر بات کی جا رہی ہے بار بار پڑھنے کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلاب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمہ کہ علم حاصل کرنا ہاں مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور کون سعیم وہ علم جو اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں میرے بھائی یہ قرآن کا مہینہ تھا یہ جو روزوں کی آیت آئی تھی جو رمضان کی آیت آئی تھی اس رمضان کی آیت کے اندر موجود ہے کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا سورة العلب کے بعد اگلی جو سورت آئی انہا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر کے اندر نازل کیا اور جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا یہ مہینہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ قرار دے دیا گیا جس جبی کے اوپر ہوا در حقیقت بہترین نبی کے لیے اب ذل انبیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو چنا تھا اس قرآن کی وجہ سے اس قرآن کی وجہ سے اس پورے مہینے میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اس قرآن کا ایک تقاضہ ہے اس قرآن کا ایک تقاضہ ہے اس قرآن کا تقاضہ کیا ہے کہ دل میں تقوی آ جائے قرآن مجھ سے اور آپ سے کہتا کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں ایسا نہ ہو اس تلاوت کا مطلب کیا ہے یہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرو اس کی اتباع کرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان قرآن نہ کھولے اس لیے سب سے پہلے کہا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو شیطان چاہتا یہ ہے کہ قرآن نہ کھولے پھر دوسرا اس کا مہرا یہ ہے دوسرا اس کا اس کا دوسری جو اس کا مورچہ ہے وہ کیا ہے یہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کھول لیا ہے تو اسے پڑھے نہیں اور تیسرا مورچہ یہ ہے کہ اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اس کو سمجھے نہیں اس کا چوتھا مورچہ یہ ہے اگر اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اس کو اس کے اوپر عمل نہ کرے اسے لیے اسے لیے یہ قرآن سمجھ کر پڑھنا اس کے اندر ڈوب جانا ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے ابو دعوت کی ایک حدیث ہے کہ لَئِنْتَحْتُ تَعْلَّمَ آئِتَمْ مِنَ الْقُرْآنَ خَيْرُلَّكَ مِنَ اِنْتُسَلِّمِ اَتَرَكْحَا کہ کہ یہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا یہ سو رکعات نفل نمازوں کے پڑھنے سے بہتر ہے ایک رکعات نفل نماز میں سات آیتیں سورة الفاتحہ کی ہیں تین آیتیں کچھ اور ہیں اس میں تسبیح ہے رکوع ہے سجود ہیں تحمید ہے اس کے اندر اس کے اندر درود ہے اس کے اندر دعا ہے کم از کم دس قرآن کی آیتیں ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا اور صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت سمجھ کر پڑھ لینا بہتر سمجھتے تھے کہ سورة البقرہ اور اس طریقے کی بڑی صورتوں کو بغیر کہ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا آج ہم نے اس قرآن کو اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا آج ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہماری ہماری آنکھیں کھول دینے والی ہدایات تمہارے پاس آگئی ہیں اب جس نے اس کو آنکھیں کھول کر پڑھا پلی نفسی وہ اپنے لیے اپنے لیے فائدہ اٹھائے گا وَمَنْ عَمِيَا وَمَنْ عَمِيَا وَمَنْ عَمِيَا اور جو اندھا ہو گیا جو اندھا ہو گیا جو اندھا ہو گیا فَعَلَيْهَا اس کا ببال اس کے اوپر ہے تو میرے بھائی یہ قرآن خود بار بار مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو قرآن کو سمجھ کر پڑھو قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ دِكْرِ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ دِكْرِ آج ہم پریشان ہیں کہ آج ہمارے ملک کے اندر آج ہمارے ملک میں معیشت کا برا حال ہے آج ہم پریشان ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں کہ آج غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ قرآن کے اندر یہ فلسفہ ہے قرآن کے اندر اس کا سیکرٹ موجود ہے کیا سیکرٹ ہے اس کی وجہ موجود ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ دِكْرِ جو میرے ذکر سے احراز کرے گا جو میرے ذکر کو چھوڑ دے گا جو میرے ذکر کو بھلا دے گا ہوگا کیا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ دِكْرِ جو میرے ذکر کو سے دور ہٹ جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظُنْكَ مَعِيشَةً ظنْكَ اس معیشت کے نام کیا ہے معیشت کا مطلب کیا ہے یہ اکنومی قیامت کے دن ان کو ہم اندھا کھڑا کریں گے اور پھر کیا ہوگا قَال وہ کہے گا رَبِّ لِمَحَشُرْتَنِي أَعْمَ اے اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دیکھ سکتا تھا میں تو دیکھنے مالا تھا دنیا کے اندر تمہیں دیکھتا رہتا تھا لیکن اللہ کیا کہے گا قَال تجھے قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی تیرے پاس قرآن کی آیات آ چکی تھی تُو نے اسے بھلا دیا تھا تُو نے اسے تاقِ نسیاں کے اوپر رکھ دیا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى تُو نے دنیا کے اندر قرآن کو بھلایا تھا آج کے دن آج کے دن آج ہم تمہیں بھلا دیں گے یہ قرآن کا پلصفہ ہے قرآن کا پلصفہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھو اس کو سمجھ کر پڑھو قرآن مجھ سے اور آپ سے ایک اور بات کہتا ہے ذرا دل دہلانے والی بات ہے یہ دل دہلانے والی بات ہے اللہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهُ يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے دل کیسے ہیں ان کے دل کیسے ہیں کہ یہ تکر سے خالی ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں یہ قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا یہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن در حقیقت در حقیقت لَا يُبْصِرُونَ بِهَا یہ پڑھتے نہیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ اندے یہ اندے ہو چکے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيَنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا یہ سنتے تو ہیں قرآن کو لیکن در حقیقت یہ سنتے نہیں ہیں یہ ان کے کان تو ہیں لیکن در حقیقت یہ سنتے نہیں ہیں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور بار 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 میں نے قرآن پانچ دس قرآن میں نے ختم کر لیے اور میں یہ کہنے لگا لوگوں سے میں نے دو قرآن میں نے چار قرآن قرآن کے پڑھنے کا بہت عجر ہے قرآن کو تو دیکھنے کا عجر ہے اس کو تو ہاتھ لگانے کا عجر ہے لیکن میرے بھائی اس کا جو سب سے جو سب سے جو ایکسلنٹ جو ہائیسٹ رینک ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو کہ یہ قرآن یہ ہے یہ کتاب آئی ہے کہ اس کو سمجھ جاؤ اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو قرآن کہتا ہے ان کے دل تھے لیکن فکر سے خالی تھے یہ سارا سارا مہینہ قرآن کو پڑھتے تھے لیکن در حقیقت یہ نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو تھیں لیکن در حقیقت در حقیقت یہ سن نہیں رہے ہوتے تھے اللہ نے آگے کہا اولائکہ کالانعام اولائکہ کالانعام یہ جانوروں کی طرح ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل ان سے بہتتر ہیں یہ جانوروں سے بہتتر ہیں میرے بھائی یہ کلام یہ قرآن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کیا جائے اس سے روگردانی نہیں کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے اور قرآن کے اندر قرآن کے اندر یہ معاملہ آتا ہے یہ بات آتی ہے کہ وَقَال وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک کمپلین کریں گے ایک شکایت درج کروائیں گے وہ شکایت کیا ہوگی وہ کمپلین کیا ہوگی وہ کمپلین یہ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان لوگوں کے لیے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے ان لوگوں کے لیے جو عبادات بھی کرتے تھے میرے بھائی میرے بھائی اس کلام کو یہ در حقیقت اللہ کی رسی ہے اس کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے یہ قرآن و سنت یہ قرآن و سنت آج میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں اگر ہم نے اگر ہم نے اس سے روگردانی کی تو کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبْ يَا رَبْ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُو هَذَا الْقِرْآنَ مَهْجُورَ میری قوم نے اے اللہ میری قوم نے میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کرنی تھی میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ قرآن کہتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اختیار کرو یہ قرآن کہتا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہیں کرتے تھے حضرت علیر یہاں پر آجائے یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہیں کرتے تھے یہ قرآن کہتا تھا کہ شرک نہ کرو یہ قرآن کہتا تھا شرک نہ کرو یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے یہ قرآن کہتا تھا کہ اپنے بعدوں کی پاسداری کرو یہ بعدوں کی پاسداری کیا کرتے تھے یہ بدعہدی کے اندر اپنی مثال آپ تھے یہ قرآن کہتا تھا کہ امانتوں کو اہل اللہ کے سپرد کرو جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے امانتوں کو اہل اللہ کے سپرد نہیں کیا یہ قرآن کہتا تھا کہ دیکھو پواحش کے قریب نہ جانا پواحش کے قریب نہ جانا ولا تقرب البواحش یہ امت پواحش کے اندر پڑ چکی تھی یہ قرآن کہتا تھا ولا تقربو مال الیتیم کہ دیکھو مال الیتیم کے پاس نہ جانا اس کے قریب پھٹکنا تک نہیں لیکن یہ لوگ مالی یتیم کھاتے تھے قرآن کہتا تھا کہ زنا ولا تقرب الزنا زنا کے اندر نہیں پڑنا یہ لوگ زنا کے اندر پڑے ہوئے تھے قرآن کہتا تھا کہ ناپتول میں کمی نہ کرنا یہ ناپتول میں کمی کیا کرتے تھے یہ قرآن سے دو گردانی میرے بھائی کس سے شکوا کریں ہم کہتے ہیں کہ یورپ والے لوگ ہم کہتے ہیں کہ نون مسلم قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں میرے بھائی ان سے پڑھ کر آج مسلمان اس قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہیں اللہ رب العالمین کی آیات کو سننے کے بعد سننے کے بعد ان آیات کو ان آیات سے رو گردانی کرنا تو پھر قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دیں اور آج یہاں پر بیٹھ کر اپنے ساتھ عہد کریں کہ انشاءاللہ میں قرآن کا علم سیکھوں گا میں عالم بنوں گا آپ کی جو بھی عمر ہے آپ نیت تو کر سکتے ہیں کہ میں عالم بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں گا میں اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ میں در حقیقت محبت کروں گا میں محبت کروں گا یہ قرآن مجھے اور آپ کو اوپر لے کر جانے کے لئے آیا ہے یہ قرآن مجھے اور آپ کو حزت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے یہ قرآن یہ نہیں سمجھئے گا کہ اگر اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا اگر اسلام کی اتبا کرنی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا نکوت ہوگی کمزوری نہیں 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 یہ قرآن تو اوپر اٹھانے کے لیے آیا ہے یہ قرآن تو دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنانے کے لیے آیا ہے اور یہ قرآن آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنانے کے لیے آیا ہے اور علامہ اقوال نے کیا کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میرے بھائی یہ قرآن یہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج ہمارے پاس موجود ہے یہ موجزہ آج ہمارے پاس موجود ہے اس قرآن کو پکڑ لینا ہے یہ قرآن مجھے اور آپ کو مقصد زندگی بتاتا ہے مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کو رازی کرنا ہے اور جنت میں اس سے ملاقات کرنی ہے وہ ملاقات ہوگی اس ملاقات کا شوق دل کے اندر رہنا ہے ہم نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے روزہ زکاة اور حج ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے یہ ساری چیزیں کل کو قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اس کا سوال ہوگا اس کا سوال ہوگا کئی ایسا نہ ہو کہ نظیر اکبر آبادی نے جو ایک شیر کہا اس کی تناہ میں اور آپ اپنی زندگی گزارنے لگ جائے اس لئے آج توبہ کی رات ہے اس توبہ کی رات میں ہم نے توبہ کرنی ہے نظیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو آیا تھا دنیا میں تُو نظیر جس کام کو آیا تھا دنیا میں تُو نظیر خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا وہ جو کام جو تُو نے کرنا تھا وہ جو کام جس کے لئے تجھے بھیجا گیا تھا تُو نے صرف وہی کام چھڑا دیا اور باقی کاموں کے اندر تُو لگا رہا اللہ بلالمین مجھے اور آپ کو مقصد حیات سمجھنے کی توفیق دے اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہر جگہ کرنی ہے ہر جگہ کرنی ہے اکول قولی هذا استغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین والحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر